اور آگے یہ نئی بہو جب اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی عجیب بات وہاں بھی عجیب بات دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھول کر تیل گرا دیا جائے کھولنے کے بعد چاول کے دانے چاول رزق نیچے گرا دیا جائے اور عورت تو اس کے اوپر سے گزارا جائے اور کہا جائے ہاں جب یہ عورت ہمارے گھر میں آئے گی نا اور اس کے پاؤں کے نیچے رزق ہوگا نا تو پھر ساری زندگی ان کے گھر کا رزق کھلا رہے گا اِنَّا لِلَّهِ یہ کیسی سوچ ہے کیسی فکر ہے کہ رزق زمین پہ گراؤ زائے کرو اگر وہاں ایک دانہ پہ گرا ہو تو اس کو تو اٹھانے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے سے گزر رہے ہیں ایک خجور زمین پر ہے فرمایا اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہو تو میں پیغمبر میں نبی علیہ السلام اٹھا کے کھالوں زمین پر نہ گرا رہنے دوں لیکن یہاں چھٹے دے کر زمین پر گرا کر سمجھتے اس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوگا رزق کا مالک اس کو سمجھا کے پاؤں تلے روند دے اپنے پاؤں تلے کچل دے پاؤں تلے رزق کو زلیل کر دے پھر تیرا رزق اضافے والا ہو جائے گا عجیب مسلمانی ہے رزق کے مالک اللہ تھے نفع نقصان کے مالک ایک اللہ تھے ساری بلائیوں کے مالک ایک اللہ تھے جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں اللہ سے مانگو اور اگر اللہ نہ کرے حالات کچھ خراب ہو جائیں معاملہ کچھ الٹ ہو جائے تو پھر بھی اس بیچاری کے اوپر جب سے یہ منوس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ایسے 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 ہو گئے کسی کو منوس کہنا کسی کے پاؤں کے نیچے روند کے نفع کی امید رکھنا یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے